بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھویں پرے کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَعَجُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ جو ساتھویں پرہ ہے اس کی ابتداء میں جو آیتِ قرآنیہ سن کر رونے والے عیسائی علماء کا ذکر ہے کیونکہ انہوں نے حق پہ پہچان لیا اور ایمان لیا اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اب نے فرمایا جب نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے یہ بادشاہ تھا تو انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے تو شروع میں اس کا ذکر ہے اب سور مائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم کا حکم بیان کیا ہے جو ہم عام قسم کھاتے ہیں یعنی کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے وہ قسم میں بری ہے اور اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا اس کے برارکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانیس کہا جاتا ہے قسم توڑنے والا کہا جاتا ہے اب قسم توڑنے کے بارے میں اس چیز کو سمجھ لیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں قسم کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اب وہ قسم قسمیں لغو قسم جسے کہتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں عادت ہوتی ہیں وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں یعنی ان کا ارادہ نہیں ہوتا کوئی ارادتن قسم نہیں کھاتے بلکہ عادت ہو چکی ہے بات بات پر قسم سے قسم سے تو ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی قسم کھائے کہ اس کے اندر اس کا ارادہ بھی شامل ہو for example کوئی کہتا ہے in future میں قسم کھا کے یہ کہتی ہوں یا قسم کھا کے یہ کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا اور اس قسم کھانے میں اس کا ارادہ بھی شامل تھا تو اب اگر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہوتا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے اب یہ جو آیت مبارکہ 89 صورت المائدہ 7 پارے کی اس کے اندر قسم کا کفارہ بیان کیا گیا اور قسم کا کفارہ یہ ہے دس مسکینوں کو اپنے درمیانی معیار کے مطابق دو وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس دینا ایک چیز ہو گئی کھانا کھلانا یا لباس دینا سیکنڈ پہ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنی استرطات نہیں ہے کہ وہ کھانا کھلا سکے لباس دے سکے دس مسکینوں کو تو وہ کیا کرے گا غلام ازاد کرے گا لیکن آج کل غلامی کا رواج نہیں ہے تو اب کوئی غلام ازاد کرنے پہ بھی قادر نہیں ہے تو اب کیا کرے گا تین دن کے روزے رکھے گا تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا تین دن کے روزے رکھنے کے بعد یعنی تین چیزیں بتا دی یا تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے دے یا پھر وہ غلام ازاد کرے یا پھر وہ تین دن کے روزے رکھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قسموں کی حفاظت کرو تاں کہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے یعنی تم جو قسم کھاؤ تم جو بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہو اس پر پورا کرو تاں کہ تمہیں کفارہ دینے کی نوبت نہ آئے اس کے بعد ساتھ میں پارے میں آیت نمبر نوے اور اکانوے میں فرمایا اے مومنوں شراب جوہ بتو کے پاس قربانی کے لیے نسب شدہ پتھر فال کے تیر محض نپاک شیطانی کاموں میں سے ہیں ان سے بچتے رہو تاں کہ تم فلح پاؤ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور اعداوت پیدا کریں اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے تو کیا تم بازانے والے ہو یعنی آپ یہ دیکھیں شراب پینا جو بندہ شراب پیتا ہے اس کا کیا ایمان باقی بچتا ہوگا حرام کام ہے شراب ہے جوہ ہے اسی طرح جو ان کے اندر ایک مشرقین جو تھے ایک خاص ان کی یہ بھی تھی کہ وہ بتو کے پاس قربانی کے لیے نسب شدہ پتھر تھے اور فال کے ذریعے سے وہ یہ سارے کچھ کام کیا کرتے تھے تیر رکھے ہوئے تھے قربانی کا گوشت کرتے کسی چیز کو قربان کرتے اور اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے پورشن کر لیتے گوشت کے اور پھر تیر کے ذریعے سے کہتے کہ جس کو جا کے تیر لگے گا جس حصے کو وہ حصہ فلان کا ہوگا فلان کا ہوگا تو یہ کچھ غلط آقائد تھے جن آقائد کی یہاں پہ تردید بھی کی گئی ہے اور منع بھی کیا گیا ہے اور یہاں پہ مومنین کا ذکر ہے مومنوں کا کہا گیا ہے یعنی وہ جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں اور تم بھی اگر یہ سمجھو یہ ٹھیک ہے تو یہ بالکل تمہاری غلط سوچ ہے بلکہ یہ تو شیطانی کام ہے اور شیطان تو چاہتا ہے وہ تمہارے درمیان بغض بھی پیدا کرے اور عدعوت بھی پیدا کرے اور شراب سے بھی یہاں پہ منع کر دیا گیا اس کے بعد آیت نمبر ہنڈرڈ میں رسول علیہ السلام سے غیر ضروری سوالات کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے فرمایا گیا کہ ایک صحابی تھے آقا دو جہاں نے جب حج کے بارے میں فرمایا انہوں نے پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے اس طرح کا کوئی question کیا تو آپ نے خاموشی اختیار کیا آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہا دیتا تو وہ فرض ہو جاتا تو لہٰذا فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے بہت سے کام اس طرح بھی خراب ہوئے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے سوال کر کے اپنے اپنے پر مشقت کرتے تھے فرمایا کہ تم چھوٹے چھوٹے جو ہے غیر ضروری جو سوالات کرنے سے منع فرمایا اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں نگوار گزریں اس کے بعد آئیت نمبر 110 اور 111 اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ ان جو دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم پر جو نعمتیں فرمائی تھی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اب وہ نعمتیں کونسی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے اسی طرح گہوارے میں یعنی جھولے میں ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرنا یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اتاف فرمائی تھی کتاب و حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم ان کو دینا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت تھی بہت بڑی نعمت بھی تھی اور عیسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کے موجزات تھے مثلا آپ کو کون کون سا موجزات اتاف فرمائی گیا اذنِ الٰہی سے اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ بنا کر جان ڈالتے تھے مادرزاد اندے اور برس کے مریض شفایات کرنا مردے کو زندہ کرنا بنی اسرائیل کی ایزا رسانی سے بچانا وغیرہ یہ سارے کے سارے اور بھی کافی اللہ رب العزت ان کو موجزات اتاف فرمائے جن کا ساتھ میں پارے میں تذکیرہ ہے پھر جیسا کہ اس سورت کا جو نام تھا وہ تھا المائدہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا مائدہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے دسترخون ایک سو بارہ آیت میں عیسیٰ علیہ صلی اللہ وسلم کے حواریوں کا ان سے استدع کرنا کہ اللہ آسمان سے ہمارے لئے تیار خون نعمت نازل کرے وہ دسترخون مانگا کرتے تھے اس سے ہم کھائیں اور قلبی اتمنان پہیں اس پر اللہ تعالی نے فرمایا میں یہ نعمت نازل تو کر دوں گا مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا یہ جو سورت المائدہ تھا اسی سے پھر اس سورت کا نام کیا رکھا گیا مائدہ رکھا گیا تو اس کے بعد جو ہماری اگلی سورت ہے الحمدللہ اللہ خلق السمیوات والارد یہاں سے سورت الانعام کا آغاز ہو رہا ہے اور آغاز میں اللہ تعالی کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانو زمین ظلمت اور نور کو پیدا کیا اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت بھی مقرر کیا لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی خیال ہمارے دل میں آتا ہے آ کے گزر جاتا ہے ہمارے دل میں قرار نہیں پکڑتا اس کو بھی اللہ تعالی جانتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو مختلف نشانیوں کا تذکرہ فرما کے اللہ تعالی فرماتے ہیں تدبر کرو تفکر کرو تدبر سے تفکر سے اللہ تعالی تمہارے ذہن کی گرہ کو کھول دیتے ہیں اب منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے بوجود ان میں غور نہیں کرتے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت کو ماننا ہی نہیں چاہتے وہ اپنے سامنے نشانیوں کو پا کے بھی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالی بارہاں اپنے بندوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اس کے بعد آئیت نمبر سیون میں فرمایا کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں گے بلکہ اسے جادو قرار دیں گے اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھی نہ پائیں گے اور بشری لباس میں آئے تو پھر وہ یہی کہیں گے یہ تو ہم جیسا بشر ہے اس کے بعد آئیت نمبر سیونٹی ٹو میں فرمایا قیامت کے دن ہم سب مشرقوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں تو وہ اپنے ماضی کو جھٹ لائیں گے ان کے احوال بیان یعنی اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنے قدرت کو بیان فرمانے کے بعد منکرین کو مشرقین کو سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ تم اللہ تعالی کی جو بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ تم اللہ تعالی کی عطاعت شروع کر دو آقائد ہو جہاں کو مان لو تم ایمان میں آ جاؤ آئیت نمبر چونٹی فائیو میں اللہ تعالی فرماتا ہے منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی بدعامالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے آخرت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم بھی ایمان لانے والوں میں سے اس کے بعد آئیت نمبر تھرٹی وان میں اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا وہ اپنی بدعامالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں اور جب موت اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ اپنی کوتاہیوں پر افسوس کریں گے اور قیامت تو ایسے ہوئے گا انسان اپنے کام میں اس قدر مصروف ہوگا اس قدر مصروف ہوگا اسے علم بھی نہ ہوگا تو قیامت آن پہنچے گی اس کی مثال ہمارے سامنے اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو جیسے کوئی صبح اٹھا اور اپنی نارمل روٹین میں ہے اور اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا اچانک موت آ جاتی ہے تو یہ بھی ہمیں ایک بتایا جاتا ہے جیسے یہ اچانک سے چلا گیا اس کو خیال بھی نہیں تھا خبر بھی نہیں تھی اس نے پورا پلان کیا ہوا تھا لیکن اس کے بوجود اس کو زندگی نے محلت نہیں دی اسی طرح جب قیامت آئے گی تو اچانک قیامت آئے گی اس لئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رہا کرو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہا کرو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو تمہیں نہیں پتا کہ کس وقت تمہاری سانسوں کی دور جو ہے وہ ختم ہو جائے اور تمہارا جو اگلا عالم برزخ ہے وہ شروع ہو جائے اس کے بعد اس آئیت کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو کافروں نے جھٹلایا اس کو بیان کرنے کے بعد رسول علیہ السلام یہ جو اوپر جتنی آیات تھیں جو کافروں کے بارے میں تھیں مشرقین کے بارے میں تھیں ان کو بیان کرنے کے بعد رسول علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غمگین نہ ہوں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہی کے انکار کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول کو جھٹلایا گیا انہوں نے سبر کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبرن ہدایت پر جمع فرما دیتا لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضی تھا یعنی اگر ہم میں سے کوئی ہدایت پر ہے یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی ہدایت پر نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے اللہ نے اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی بلکہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اختیار دیا تھا جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نماز چھوڑے ہیں وہ ہر چیز چھوڑے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تو اسے نہیں کہا کہ تم نماز نہ پڑھو تم یہ معاملات نہ کرو مطلب اسے اختیار دیا گیا تھا اسے وقت دیا گیا تھا اسے محلت دی گی تھی اس نے اپنے وقت کو اپنے اختیار کو اپنی محلت کا صحیح استعمال نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو نراز کر بیٹھا اس کے بعد آئیت نمبر سکسٹی ون میں فرمایا اللہ اپنے بندو پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو فرشتے کسی کوتا ہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں یعنی جب اللہ کی طرف سے وقت آ جانا ہے نہ ایک گڑی پیچھے اور نہ ایک گڑی آگے تمہیں ایک سیکنڈ کی بھی محلت نہیں مل سکتا اس وقت پھر تمہارے جو ہے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں اس لیے اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کو منالو اللہ تعالیٰ کو راضی کرلو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں انسان کی غافل ہے جو اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو زندگی کی رنگینیوں میں لگا کر اللہ کو بھولا ہوا ہے اس کے بعد آیت نمبر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر جی سکسٹری سٹری ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بر و بحر خشکی و طریق ظلمتوں میں خشکی و طریق اندھیروں میں ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے اے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور ہر تقلیف سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو پھر بھی تم اس کے ساتھ تم کو معبود چھہراتے ہو اس کے بعد آیت نمبر سکسٹری فور میں فرمایا اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے نقسٹ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا جس دن کسی فناشدہ چیز کو فرمایے گا ہو جا اللہ فرمایے گا کن تو وہ کیا ہو جائے گی فایا کون بس وہ چیز ہو جائے گی اس کے بعد آیت نمبر سیونٹی فور سے آیت نمبر ایٹی ون تک اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے جس میں انہوں نے چاند ستارو اور سورج کو الہ ہونے کا اقرار کرنے والوں کا عقلی رد کیا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر سیونٹی فور میں یہ جو مضمون ہے اب یہاں پہ جو آذر کا ذکر ہے کہا جاتا ہے یہ ان کے چچا تھے اور ان کے ساتھ پھر کہا ان کو دعوت حق دی اور اسی طرح پھر جو کچھ معاملات ہوئے اس کے بعد جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو انہوں نے کہا کہ ہماری عرید کا دن ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ ان کے ساتھ نہیں گئے بلکہ ان کے بتوں کو کیا کیا سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور جس کلہارے سے توڑا تھا وہ بڑے بت کو پکڑا دیا آپ اقلی طور پر ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہنے لگے یہ ہمارے بت کس نے توڑے تو آپ نے فرمایا آپ نے بڑے بت سے پوچھ لو تو کہنے لگے وہ تو نہیں بولتا تو پھر آپ سمجھانا مقصود تھا اگر وہ بولتا نہیں تو پھر وہ کیسے تمہارا رب ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آئیت نمبر 91 میں یہود کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ ہے برکت والی کتاب یعنی جو کتاب ہے یہ برکت والی ہے اور اس کے حق ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جتنی کتابیں پہلے گزر چکی ان کی تصدیق کرتی ہے اور اس لیے کہ تم در سناو سب بستیوں کے سردار کو جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اس کے بعد کافروں کو تنبی کرتے ہوئے سفر آخرت کی منظر کشی بیان مطلب جو آخرت کے معاملات ہیں کہ بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے تمہیں اکیلے بھیجا گیا تھا دنیا میں تمہیں ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹ پیچھے چھوڑ آئے جو کچھ تم نے مال کم آیا جو بھی چیزیں تم نے کم آئی تھی تم ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ آئے تم میرے پاس خالی ہاتھ آگے اور حقیقت بھی ایسے ہے ہم اگر سوچیں جانے والا تو کچھ بھی لے کے نہیں جاتا جو دنیا سے جا رہے اس کا مال اس کا گھر اس کا جو بھی چیزیں تھیں اولاد سب کچھ پیچھے بچ گیا جب انسان آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو خالی ہاتھ پیش کیا جائے گا کچھ بھی انسان کے پاس موجود نہ ہوگا لیکن صرف یہ دنیا بس انسان اس چیز کو اگر سمجھ جائے کہ دنیا ہے ہی دھوکے کا سمان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے بڑے قریب لوگ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اس وقت یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فنہ کا درس دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فنہ کا مشاہدہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سٹیل ہمارے ساتھ رہے ایٹ دین یہاں سے دنیا سے سب نے چلے ہی جانا ہے کیوں نہ پھر انسان اپنے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے اپنے اگلے وقت کے لیے توشہ تیار کرے آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبر کے پاس بیٹھ کے بہت رویا کرتے تھے بہت رویا کرتے تھے تو آپ کے ساتھیوں نے صحابی انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے تقویٰ والے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے جنت جو ہے منتظر ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو فرمانے لگے کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں سے چھوٹ گیا جو اسے پار کر گیا اس کے لیے آگے بھی آسانی ہی ہوگی اور حقیقت بھی ایسے ہے جیسے دنیا میں انسان کے لیے مختلف منازل ہوتے ہیں انسان چھوٹا ہے پھر وقت گزرتے گزرتے آزمائشیں ہیں تقالیف مسائب آگے بھی انسان کے لیے بہت سی منزلیں ہیں ایک انسانی جسم کے اوپر تین حالات گزرتے ہیں ایک عالمِ ارواح وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن عالمِ برزخ ہے مرنے کے بعد ایک دنیاوی زندگی ہوتی ہے آپ سمجھیں کہ ایک انسانی جسم پر تین زندگیاں دنیاوی زندگی ہے پھر عالمِ برزخ زندگی ہے پھر برزخ میں یعنی موت کے بعد اور قیامت تک آخرت جب تک نہیں آتی اخروی زندگی سے پہلے اور دنیاوی زندگی کے بعد جو درمیانی سارا ٹائم پیریٹ ہے وہ برزخی ہے وہ برزخی دنیا ہے اور اس دنیا کے کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں ہمیں احادیث سے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کے لیے عیسالے ثواب کرتا ہے تو اس کو وہ بھی وہاں پر پہنچتا ہے یعنی ایک انسان جب مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں اس کا مال اس کے ساتھ چلتا ہے اس کے عامال اس کے ساتھ چلتے ہیں پھر دو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں دنیا جو ہے جو اس نے کمایا ہوا ہے مال آمال اور اولاد اولاد بھی پلٹ آتی ہے اس کا مال بھی پلٹ آتا ہے آمال رہ جاتے ہیں صرف عمل اس کے رہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بخشش ہونا اور جو بھی معاملات ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہے لیکن بات یہ ہے کہ اٹ لیسٹ ہم نے تیاری تو کی ہونا ہم نے کبھی بھی کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا سوالات کیے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ایک چلے ایک تو بندہ تیاری کرتا ہے جسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز کا خیال کرتا ہے جو جو اللہ تعالی نے حکم فرمایا ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے زندگی کو عقید و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی دل میں خیال آ جائے کہ پتا نہیں وہاں سے میرے سے کوششن کیا جائے گا مَن ربُكَ مَن دینُكَ مَا كُن تَتَقُولُ فِي حَقِّ حَذَرْ رَجُلُ یہ جو حدیث مبارکہ کے ثروح ہمیں سمجھایا کہ یہ کوششن کیا جائیں کہ کبھی بھی ہم نے ان کوششن کی ویسے بھی تیاری کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ای ٹھنگ سو انسان کو یہ لگتا ہے فوت ہو چکا یا جس کی سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہے جسٹ اس نے جانا تھا شاید ہم نے نہیں جانا کہ شیطان کا تو کام ہے لمبی امیدیں دلانا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تیرا بڑا وقت ہے نہیں تجھے کچھ نہیں ہو سکتا نہیں توں نہیں مرے گا یہ نہیں ہوگا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی اگلی سانسوں کا بھی نہیں بھتا تو all time جیسے انسان اپنے آپ کو دنیا میں منٹین رکھنے کے لیے سٹ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا ہم فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں ہمارے پاس سیونگ موجود ہونی چاہیے ہمارے پاس نیو لباس موجود ہونا چاہیے ہمیں اچانک کہیں آنا جانا پڑ سکتا ہے یا کچھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں ہر وقت ہر وقت اس چیز کا خیال کرتے رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں آج کی رات ملی ہے صبح کا دن ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا آپ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی تو میں صبح کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ صبح میری آنکھ بھی کھلے گی اور جب دن چڑھتا تھا تو رات کا انتظار نہیں کرتا تھا تو صبح شام اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمارے میرے اساتحظہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کے وقت جب ہم لیٹیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوئے یا اللہ تو معاف فرما دے ہر رات ہر رات اپنا محاسبہ کرو اپنے آپ کو پیش کرو آج سارا دن میں نے سوچو میں نے سارا دن اج کیا 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 آج سارا دن میں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تاریخوں کے مطابق اپنا وقت گزارا کیا آج میں نے کچھ حاصل کیا کہ کھو دیا اگر پھر اپنے نام اعمال میں دیکھو کہ میرے گناہوں کی لسٹ زیادہ ہے میری ندامت کی لسٹ زیادہ ہے تو دھر جایا کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیا کرو اور اگر یہ سوچو نہیں میرے الحمدللہ میں نے نیکی کی تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو یا اللہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی مجھے یوں ہی اسی طرح نیکی کی توفیق دیتے رہیے گا